ملکم بیوٹا پاکستانی فیملی انٹرٹیمنٹ تو کیسے آپ میرا نام ہے مجھا تو یار ماتا جی آ چکی ہے بگوان شیف جی کو روکنے کے کھانا بس کرو کیونکہ بھئی کھانا ختم ہو رہا ہے اور بھئی اوپا سے بگوان شیف جی پالن بھی کھا رہے تھے مومن جی کی آگے پیڑ بھر کے کھانا ہے اب آگے دیکھتے کھانا کرتے میرے سلوک کو تمہاری درشتی نے ساتھ تک کر دیا بھردی میرے ساتھ تک کر دیا آئے ہیں ابھی چھوٹھا گرین کریں گی تب یہ رسم پوری ہوگی اپنے آتوں سے کھنا رہی ہیں بھردی 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 اپنے آتوں سے کھلا آ رہی ہیں اوہ ایک چھوٹھا گیا بھردی بھردی لگنی ہے یار ماتا پروسیزی اور پاکوان شیو جی کا جواب بھی لگنی ہے یہ بھائی 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 بات ہوئی نا تمہارے ہاتھوں سے بوجھن گہن کر کے میں ترت ہو گیا یہ ہمیں تکیم کی دور کیا ہے یہ چاہے کرنے والے ہیں کیونکہ وہ عادی شکتی ہیں یہ بھائی بات جنرے ہیں جب انہوں نے کھر کو آہو بنائے دیاد جا رکھو چھتے ہیں جب کھر روئے ہیں اب وہ ختم ہوتی اور وہ ٹھا ہاتھوں سے کھلا رہے ہیں آجی بھگوان شیو جی آپ بھٹھا ہے یہاں پر سب لوگتہے ہیں یہاں سب لوگتہے ہیں میں نے کہا پر کھنا پر کھنا ہے کنی پھر کریں یہ کچھ کچھ گئے ہیں کیوں آپ نے ہمیں ہاتھوں سے کھلائے گا سب ہماری مطلق کے بہن میں پہنے کھائے ہیں ہمیں ہمیں کھائیں گے ہمیں صرف خوبصورت ہمیں صرف خوبصورت مزید کرما کیا ہمیں صرف خوبصورت یہ شخص کھائی ہے یار سیسی داری ہے تو سیسی آو تم بڑا بول رہتے ہیں اور جب آئی تنگ یہی وہاں جائیں گے تو کھانا ہوں گا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے لان بھی ہو سکتا ہے یہ بخان شیف جی جو نا نوے بھی ہو سکتا ہے وہ شیف جاڑت چاہتے ہیں بھیFO سے کھڑتے ہیں اس نے اپنے بڑے لیلا کا عباس آپ کو بھی نہیں ہوا دیکھا 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 آئے ڈیلی ڈیلی موسیقی ، موسیقی دیکھا ، Watید موسیقی سوام ، بھین شیف جی کی جائے میں نے کہا کہ بھگوان شیف جی کوئی لیلا ایسی کھیلتے ہیں جو بلکل جو ہے شیف جیلی لیلا دھر شیف جیلی لیلا دھر کون یہ کون ہے وہ نہیں ہے یہ کون ہے یہ کون ہے داخ جی نے تکایا وہ اس کے بعد یہ تکایا ہے یہ مرٹی شورتی یہ ماتا پروتی ہمیں پاپا جی یہ چھپایا ہے چھپایا ہے ماتا فرمتی جی کو جانتی ہے مورتی مندر میں پرویش کرے گی یہ کہاں لکھا ہے یہ یاد شبلنگ جو دیا تھا یہ شبلنگ ہے میرے پاس اور یہ رکھا تھا کہ مورتی چلی تو اسے رکھتی جی وہاں اس کے سطح اس کے سطح تو آپ مجھے پھولی نہیں ہم ہمارے ڈیوی ڈیوی ہم ڈیوی 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 آہ موڈی موڈی ڈیوی 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 ہمیں خلال شرمات ہمیں خلال شرمات ہمیں ہمیں شرمات ہمیں شرمات ہمیں خلال شرمات نے انتظر چیزلنگ لائے ہیں اور چھپاہ بھی رہے ہیں ہاں ہائے ہائے اے یار اس سے بڑا دنیا کا گیفرین کیلئے کوئی نہیں ہو سکتا وہ ہائے ہائے یہ ہی وہ سا پہلی دکھتا ہے بھائی ماتا پارواتی جی نے اپنے ہوتھوں سے بگوان شیف جی کو تین لکمیں نوالے مطلب جب ہم لوگ تو لکمیں نوالے دونوں کہتے ہیں نوالے کھلائے ہاں بگوان شیف جی کا پیٹ ہی فول وہ کہتے کہ بھائی میرے لیے تو پہلے کچھ بھی نہیں تھا یہ تو تین بھائی میں نے کہا تھا میرے لیے تو یہ تین نوالے ہی کھانا تھا بھائی وہ لاتے رہے ہیں نا وہ لاتے رہے لاتے رہے ہیں کھاتے رہے ہیں لیکن بھائی دوبارہ جب گئے تو کچھن میں وہی سارا کھانا بھائی 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 شیف جی کے پہ لیلا تھی نا یا وہ دیکھنا مجھے ایک طرف سے سمجھ آ رہا تھا لیکن میں نے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے زیاری باتیں بھائی 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 شیف جی جو ہے نا دیکھو ان کو ہر چیز پتا ہوتی وہ نرد جی آکے نندی جی آکے بھائی بھائی شیف جی ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی کی بیشتی کر سکتے ہیں آبے نہیں بھائی وہ تو بولے تو نہیں کہ ہر کسی کو بردان سب کچھ لیکن Bakwo بہت بدقسمت اس دنیا کے پتا تھے کہ ان کے گھر میں آدھی شخصی جی نے جنم لیا اس کے باوجود انہوں نے یہ چیز کو امپارٹنٹ نہیں سمجھا کہ بس میں دکھ تو میں یہ تو میں وہ اسی خوشی سیکھو تو ہماون جی سے سیکھو کہ ان کے گھر میں ماتا پرواتی آدھی شخصی کے روپ میں آئیں اور انہوں نے ہر چیز سمجھے اور بھائی کھانا ختم بھی ہو گیا تھا تو کہہ رہا میں نہیں روک سکتا ہوں اور کھانا بناو بناو جتنا ہے بناو بناو اچھا ابھی جب بھگوان شیو جی کی بھو ختم ہوئی نا وہ تین والوں سے تو انہوں نے کہا کھانے کا آرڈر دیا ہوا ہے وہ جا کر دیکھتے ہیں کہ چل میں پورا سارا جو رسیہ ہوتا ہے میں نے تو اپنی آنکھوں کو دیکھا بھگوان شیف جی کی بہت کام ہوتی لیکن ایسی ہوتی کہ چنکا کے رکھ دیتے ہیں تو یار اب آپ لو بتایا آپ کی تھوٹیں در ویڈا ختم کرتے ہیں تو